بسم اللہ الرحمن الرحیم گجرا والا دے شیر ہو گجرا والا دی شیر نیو جیوندے رو ہستے رو بستے رو گجرا والا والیو میں تے سنیا سی کہ آج کم شروع ہونا سی تسی تے آج کم ہی مقادتا تے گجرا والا والیو تسی اوز شیر تو تعلق رکھ دے ہو جتے نواز شریف دا مخالف نیوانیوان کے لنگ دا ہے زندہ باد گجرا والا ہو زندہ باد میں پی ڈی ایم کے قائدین کو موزز قائدین کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو محمود خان اچکزئی صاحب کو پروفیسر ساجد میر صاحب کو ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو مولانا عویس نورانی صاحب کو میاں افتخار صاحب کو ڈاکٹر جہانگیر جمال دینی صاحب کو احمد نواز جدون صاحب کو اور باقی قائدین کو دل کی گہرائیوں سے ایک گجرہ والا میں خوشام دید کہتی ہوں گجرہ والا والی ہو ایک گلد دست دے ہو عمران خان سیلیکٹیڈ آزم نوینہ رو دینا جے کہ نہیں دینا عمران خان نوینہ رو نہیں دینا نا کون کہتا تھا کون کہتا تھا کہ پانچ بندے کھڑے ہو کر میرے خلاف عمران گو کا نعرہ لگائیں گے تو میں چلا جاؤں گا کون کہتا تھا تو آج لہور سے گجرہ والا تک لوگوں کا ایک ہی نعرہ تھا گو نیازی گو نیازی گو نیازی اب آرام سے جانا ہے یا لوگ تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے کل رات کو ابھی میں دیکھ رہی تھی ایک ہفتے سے گجرہ والے کے جلسے کا خوف تھا وفاقی کابینہ کے ارکان ایک ہفتے سے لہور میں ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے گجرہ والے کا اتنا خوف تھا ان کے سر پر اور رات کو رات کو ایک پناہ گاہ میں جا گھسا امران خان تو اس کو یہ بتا دو کہ اب تم جہاں بھی جاؤ پاکستان کی عوام تمہیں پناہ نہیں دے گی میں نے بہت باتیں کرنی تھی آپ سے لیکن ایک تو میاں نواز شریف صاحب نے آپ سے بہت تفصیل میں بات کیے دوسرا وقت بھی اب ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں ابھی بلاول بھٹو صاحب نے اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے خطاب کرنا ہے تو میں بہت زیادہ باتیں تو نہیں کروں گی میں آج نہ نواز شریف کا مقدمہ آپ کے پاس لے کے آئی ہوں نہ مریم نواز کا مقدمہ آپ کے پاس لے کے آئی ہوں نہ اپوزیشن کا مقدمہ آپ کے پاس لے کے آئی ہوں نہ میں آپ کے پاس مسلم لیگ نون مقدمہ لے کے آئی ہوں میں آج آپ کے پاس آپ کا مقدمہ لے کے آئی ہوں میں کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے منتخب نماندوں کو اٹھا کے وزیراعظم کے آفس سے باہر پھینکے حساب کتاب آپ نے کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا اور اگر کوئی ایک کرتا ہے تو یہ طاقت آپ کو اس سے چھیننی پڑے گی جینرل زہیر الاسلام نے کہا عمران خان کہتا ہے کہ جینرل زہیر الاسلام نے اس لیے نواز شریف سے استیفہ مانگا کیونکہ اس کو نواز شریف کی کرپشن کا پتہ تھا تو نواز شریف کی کرپشن میں سے تو اقامہ نکل آیا لیکن کیا جینرل زہیر الاسلام کو حق ہے کہ وہ عوام کے منتخب نمائندے سے استیفہ مانگے کیا حق ہے اس کو اور آپ کو نواز شریف کی الزام لگانے یاد آتے ہیں آپ کو آسم سلیم باجوا نظر نہیں آتا آپ کو اس کی کرپشن نظر نہیں آتی تو میں جلدی اس کو وائنڈ اپ کروں گی میں صرف ایک بات یہ سمجھانا چاہتی ہوں آپ کو کہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو عوام کا وہ حال ہوتا ہے جو آج آپ سب کا حال ہو رہا ہے پھر آتا بھی چوری ہوتا ہے مارکٹ سے غائب بھی ہوتا ہے اور یہ ہمیں کہتے تھے نا سیسیلین مافیا اب پتا چلا ہے مافیا کیا ہوتا ہے مافیا ہوتا ہے جب پہلے آپ چیزیں مارکٹ سے غائب کرا دو اور جب آپ غائب کرا دو تو اس کے بعد اس کی قیمتیں بڑھا کے آپ اس کو مارکٹ میں واپس لے آو تو میرے بھائیو یہ جو کرپشن کرپشن کا عمران خان راگ الابتا ہے نا اس کی کرپشن کی داستانیں جب بہار آئیں گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دوڑ لگا دیں گے آج میڈیا کو چپ کر آیا ہے زنجیروں میں جکڑا ہے تو تمہاری کرپشن کی داستانیں کھلے آم کوئی بات نہیں کرتا آج تم کہتے ہو نا کہ سارے اداروں کے ساتھ ہم ایک صفحے پہ ہیں تو عمران خان یاد رکھو صفحہ پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی مجھ سے وعدہ کرو میرے گجرہ والا کے بھائیو بہنو بزرگو ماؤں مجھ سے وعدہ کرو کہ آٹا چینی چوروں سے حساب لوگے ہاتھ اٹھاؤ اور وعدہ کرو اپنی بہن کے ساتھ اپنے ووٹ چوری ہونے کا حساب لوگے وعدہ کرو کہ آئندہ کسی کو اپنے ووٹ پر ڈاکا نہیں ڈالنے دوگے وعدہ کرو کہ اپنے گھروں میں آئے ہوئے فاکے اپنے بچوں کے آنسو اور اپنے گھر والوں کی تکلیفوں کا حساب لوگے اور وعدہ کرو کہ جب نواز شریف آپ کو کال ڈے گا جب پی ڈی ایم آپ کو کال ڈے گی جب آپ کی بیٹی آپ کی بہن نکلے گی تو اس کا ساتھ دوگے دوگے نا دوگے نا تمہیں گجرہ والا کی مسلم لیگ نون کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں آج کے کامیاب جلسے کے اندر اور ایک بات یاد رکھنا وَتُو عزُّ مَنْتَشَا وَتُو زِلُّ مَنْتَشَا آج جب میں میاں صاحب کی تقریر سنتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں بیٹی ہوں لیکن عزت، زلت، زندگی، موت کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامیوں ناصروں ایک دفعہ پھر گجرہ والا زندہ باد گجرہ والا زندہ باد پاکستان پائندہ باد نواز شریف زندہ باد نواز شریف نواز شریف گجرہ والا زندہ باد پاکستان زندہ باد شکریہ